آج کل بڑا بڑیاں سا کلی سے چل رہا ہے کہ جہاں تر لوگ آج کل وہ سمارٹ سمارٹ واتس پہن دے ہیں اس میں اس میں بتاتا ہے ہرڈ ریٹ آپ کا کیا ہے بلڈ پریسر کیا ہے آکسیجن لیول کیا ہے پلس ریٹ کیا ہے تو ایکچلی یہ سب ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ایسا انفیوزن رہتا ہے لوگوں کے دماغ میں ایسا سائنس سٹوڈینٹ ایسا سائنس ٹیچر ایسا سائنس ٹیچر ایم ٹرینگ ٹو تیلیو آباوت میں نے کچھ کلیکٹ کیا ہے تو ویاریس سورسز اور ایڈیٹ بھی کیا ہے اپنے ہساب سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے پلس ریٹ ہرڈ ریٹ دیکھئے دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے طریقے سے دیکھئے تو پلس پلس دیکھئے جیسے اس ہاتھ میں آپ دیکھی رہے ہیں ہاتھ کو ٹچ کر کے ڈاکٹر یا عام آدمی بھی پلس ریٹ پتہ کرتا ہے پلس مطلب پلس کتنی بار دل دھڑک رہا ہے کتنی بار آپ کا ہرٹ خون بھیج رہا ہے آپ کے ارٹریز میں آپ کے ہاتھ کے اوپری حصے میں اوپری حصے میں وینس آپ کو دیکھیں گی جو نیلی رنگ کی ہوتی ہیں لیکن جہاں پہ یہ دو انگلیاں لگا کر کے یہ آدمی ٹچ کر رہا ہے آرٹریز کو ٹچ کر رہا ہے اس آرٹریز میں ہی بلٹ کا فلو ہوتا ہے تھرھو دا ہرٹ ہرٹ جتنی بار پمپ کرتا ہے آرٹریز کو بلٹ اتنی بار یہاں پہ ایک لب ڈب کا وائبریشن ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے پلس ریٹ پلس ریٹ ریزیمبل کرتا ہے ہرٹ ریٹ سے ہرٹ ریٹ مطلب کتنی بار دل دھڑکا ایک منٹ میں نارملی بہتر بولتے ہیں سیونٹی ٹو لیکن نارملی بہتر ہوتا نہیں ہے کچھ لوگوں کا کم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے یوٹ میں یوٹ میں تھوڑا زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے بہتر سے اسی ہو نبے ہو ہرٹ ریٹ یا پلس ریٹ بخار کے دوران بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر کے ہاں آپ جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کیسے ہی دو انگلیوں سے ٹچ کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں دیکھتا ہے اگر پلس ریٹ بڑھا ہوا ہے تو آپ کا بی پی بھی میزر کرتا ہے اب دیکھئے بھائی ساپ بی پی کیا ہوتا ہے بلڈ پریسر بلڈ پریسر ہرٹ کے دوارہ جو پریسر ڈالا جا رہا ہے آرٹریز پہ آرٹریز ہی بلڈ کا سرکولیشن تھرہو آؤٹ دا باڈی کرتی ہے تھرہو آؤٹ دا باڈی آکسیجن پہنچاتی ہے اور باقی نیوٹرینٹس تو ایک طریقے سے دل جو دھڑکتا ہے وہ آکسیجنیٹیڈ بلڈ آرٹریز کے ثروف پہنچاتا ہے صرف آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہی نہیں باقی نیوٹرینٹس بھی پہنچاتا ہے آرٹریز ان لوگوں کی تھک ہو جاتی ہے زیادہ تھک ہو جاتی ہے جو کولیسٹرول کا سیون زیادہ کرتے ہیں تلی بھونی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں فیٹی چیز زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی آرٹریز کی دیوالے تھک ہو جاتی ہیں جب تھک ہو جائیں گی تو دل کو اور بھی تیجی سے پمپ کرنا ہوگا جس سے پریسر مینٹین ہو جائے اور سریر کے ہر پارٹ میں بلڈ پہنچ جائے آرٹریز کی دیوالے جب نارمل ہوں گی تو بلڈ پریسر نارمل ہوتا ہے لیکن جب تھک ہو جاتی ہیں کولیسٹرول کا جمع ہو جاتا ہے تو بلڈ پریسر بڑھ جاتا ہے بلڈ پریسر کب بڑھ رہا ہے جب آپ موٹے ہوں گے جب آپ فیٹی چیزیں کھانا جاتا کا شروع کر دیں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے بلڈ پریسر ایک طریقے کا سمجھئے ایک لمبے سمائے کے دوران ہونے والی ایک بیماری ہے مطلب دھی آپ کھانا شروع کرتے ہیں ایک سال دو سال تین سال میں آپ کا بلڈ پریسر بڑھ جاتا ہے لیکن ہرٹ ریٹ ایک جو آدمی تیجی سے دوڑ رہا ہے ہرٹ ریٹ پلس ریٹ اس کا بڑھ جائے گا ہرٹ ریٹ اور پلس ریٹ کیوں بڑھے گا کیوں کی پورے باڈی کو خاص کر آپ کے پیروں کو جب آدمی دوڑ رہا ہے اس سمجھ زیادہ آکسیزن کی ضرورت ہے زیادہ آکسیزن کے ضرورت کے لیے بلڈ تیجی سے پیروں کے اٹریز میں فلو کرنے کے لیے دل جلدی 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 دھڑکتا ہے دل جب جلدی جلدی دھڑکے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا سریر آپ کا جو بلڈ ہے وہ تیجی سے آکسیزن لیے ہوئے پیروں کو پہنچا دیا جائے گا اور نیوٹرینز بھی پہنچا دیا جائیں گے جس سے سیلز کو انرجی ملے گی اور سیلز تیجی سے کام کرتے جائیں گے آپ کے پیروں کے مطلب آپ جب بھی کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو بٹ آبیس ہے آپ کا پلس ریٹ یا پھر ہرٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے ہرٹ ریٹ ان لوگوں کا بھی زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے جو موٹے ہوتے ہیں کیوں ان کا بڑھا ہوا ہوتا ہے کیوں کی ان کو آکسیزن باڈی میں پوری طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے کیوں نہیں پہنچ رہی ہے میں نے بلڈ پریسر کے کیس میں بولا کی جب دیوالے موٹی ہو جا رہی ہیں آرٹریز کی تو کیا ہوتا ہے جب تھکنس اندر کی بڑھ گئی جیسے اس فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں پارسیل بلوکز اور نورنگ آف آرٹری نیرو ہو جا رہا ہے پیسج تو اس سے کیا ہوگا بلڈ کو اور بھی تیجی سے پمپ کرنا ہوگا جس سے بی پی بڑھ جاتا ہے بلڈ اور تیجی سے پمپ کرے گا تو اس سے ہرٹ کو بھی جلد جلدی دھڑکنا پڑے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے بی پی بھی بڑھا ہوا ہوگا پلس ریٹ بھی بڑھا ہوا ہوگا اس وقتی کا اسی لیے ضروری نہیں ہے کی پلس ریٹ اور ہرٹ ریٹ اور بی پی ایک ساتھ بڑھے لیکن یہ کچھ کنڈیشنز تھی جب میں نے ڈسکس کی الگ الگ سینیریوز میں اب اس فگر کو ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیجے اب دیکھئے یہاں پہ یہ پارسیل بلوکیج اور نیروینگ آف آرٹری ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ہو رہا ہے کولیسٹرول کا جمع ہو گیا آرٹری پہ اس سے کیا ہوگا انلارج ہرٹ انلارج ہرٹ کیوں ہو جا رہا ہے انلارج ہرٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے بلوک بلڈ فلوٹو ہرٹ ہرٹ اٹیک بھی اس سے آتا ہے اس سے کٹنی فلیور بھی ہو سکتی ہے انلارج آرٹری ہو جائے انلارج ہرٹری مطلب وہی انلارج ہو گیا اس کا تھکنس بھی یہاں پہ بڑھ رہی ہے جیسے اس میں تھکنس بڑھ رہی ہے تو اس کا انلارج ہرہا ہے اب ہرٹ میں بھی تو آرٹری ہوتی ہیں آرٹا جس سے بڑھ جاتا ہے وہاں پہ بھی تھکنس بڑھ جاتی ہے اس لیے انلارج ہرٹ انلارج آرٹری اس سے طریقے کی چیزیں آتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ بلوکڈ آرٹری ہے اب یہ بلوکڈ آرٹری یہاں پیر میں اس کے دکھائے پڑ رہا ہے تو کیا ہے یہاں پہ کولیسٹرول کا زمعہ زیادہ ہے یہاں پہ بلوکڈ سرکولیشن ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا ان کے پیروں میں یہاں پہ درد ہوگا پیروں میں درد ہوگا even اس میں یہ ایک طریقے سے مومنٹ بھی بند ہو سکتا ہے جو پولیو والے سمٹمز ہیں وہ بھی آ سکتا ہے آدمی کا آرثرائٹیس ہو سکتا ہے کئی تیجے ہوتی ہیں تو یہ فنڈامنٹال چیز تھی ہرٹ ریٹ پلس ریٹ اور بی پی کا موسیقی